عمران احمد خان یازی ایک پاکستانی سیاستدان اور سابق کرکٹر ہیں جو آگز 2018 سے اپریل 2022 تک پاکستان کے 22 وزیر اعظم تھے کینہ ادم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کی نشست سے اٹایا گیا عمران خان پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان تیری کے انصاف کیے چیئر پرسن اور بانی ہیں اپنے ملک میں ایک قابل ذکر سیاستدان ہونے کے علاوہ عمران خان کو دنیا کے سب سے زیادہ باثر مسلمانوں میں شمار کیا جاتا ہے عمران خان پانچ اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے لیکن کچھ ریپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ 25 نومبر 1952 کو پیدا ہوئے عمران خان اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں جو سیویل انجنئر تھے اور ان کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا ان کی چار بینے ہیں اور کوئی بائی نہیں کیونکہ وہ اپنے خاندان کا اکلوتہ بیٹا ہے عمران کے خاندان میں کئی کرکیٹرز گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کی نمائندگی کی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کی فیٹس دبل سکس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں تاہم عمران خان کا سیاسی کیریئر زیادہ دیر تک نہیں چل سکا کیونکہ بدعنانی کے خلاف لڑائی میں کمی اور اپوزیشن کو دبانے کے الزامات ان کی سیاسی ناکامی کا باعث بنے عمران خان کے بارے میں دلچسپ واقعے ایک پیش خدمت ہیں عمران خان اکرام اللہ خان نیازی اور شوکت خانم کے اکلوتے بیٹے تھے ان کا خاندان اعلی شخصیات اور ناومور لوگوں پر مشتمل ہے عمران خان اپنی چار بینوں کا بھائی ہے ان کے والد ایک سیویل انجنئر تھے اور ان کی والدہ ایک مشہور گرانے سے تی ان کا آبائی خاندان پشتون نسل اور نیازی قبیلے سے تھا ان کے آباؤ اجداد میں سے عیبت خان نیازی شہرشاہ سوری کے سرکردہ جرنل اور پنجاب کے گورنر تھے ان کے خاندان میں کئی مشہور کرکٹر شامل تھے جبکہ ان کی والدہ صوفی جنگجو شائر اور پشتو حروف تاجی کے موجت کی اولاد میں سے تھی عمران خان اپنی چار بینوں کے ساتھ ایک خاموش اور شرمیرے لڑکے کے طور پر پلے بڑھے ان کا خاندان ایک اعلیٰ متوسط طبقے کا تھا جو اس کے لیے سب کچھ مہیا کر سکتا تھا عمران خان کو ایک موذب اور مرات یافتہ قسم کی تعلیم دی گئی انہوں نے اپنی تعلیم ایچیسن کالیج اور کھیتیڈرل سکول لاہور سے حاصل کی بعد میں انہوں نے انگلینڈ کے روائل گرامر سکول میں شمولیت اختیار کی جہاں ان کی کرکٹ شاندار تھی عمران خان نے انیس سو بہتر میں کیبل کالیج آکسفورڈ میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے فلسفہ سیاست اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی انہوں نے انیس سو پچھتر میں بیچلر کی ڈگری کے ساتھ گریجویشن کیا کیبل کے ایک کرکٹ کے شوکین پول ہیز نے ان کو کیبل کالیج میں داخلہ دلانے میں مدد کی جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا انیس سال کی عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے عمران خان پرفیٹ قسم کے جدید کرکٹر نہیں تھے ابتدائی طور پر وہ نسبتاً درمیانے درجے کا بولر تھا جسے اپنے کھیل پر بہت زیادہ کام کرنا تھا تاہم عمران خان نے اپنی بولنگ کی مارات کو مزید کلاسیکی اور تیز گیندباز بنانے کے لیے سخت محنت کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے جسم کی طاقت پر کام کیا جس کی مدد سے وہ ایک فاسٹ بولر بنے اپنے عروج پر عمران خان ایک بہترین فاسٹ بولر بن گئے وہ اٹھارہ مرتبہ پانچ وکٹوں اور پانچ مرتبہ دس وکٹوں کے ساتھ سترہ اشاریہ ستتر کی ایوریج سے دو سو چھتیس ٹیسٹ وکٹے حاصل کرنے میں کامیاب رہے عمران خان کی اوسط بولنگ اور سٹرائک ریٹ ریچرڈ ہیڈلی میلکم مارشل ڈینس لیلی جویل گورنر اور مائیکل ہولڈنگ کے مقابلے میں بہتر ہو گیا عمران خان کا اکیس سالہ شاندار کرکٹ کیریئر تھا جس میں انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا انہوں نے پچھتر ٹیسٹ میں آل رونڈر کے طور پر تین آزار رنز اور تین سو وکٹے حاصل کی جو ایان بوتم کے بعد دوسرے نمبر پر تھی عمران خان نے چھٹے پوزیشن پر کلتے ہوئے اکسٹھ آشاریہ آٹھ چیک کی بیٹنگ ایوریج کے ساتھ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ایوریج بھی حاصل کیا اپنے اکیس سالہ کیریئر میں عمران خان نے اٹھاسی ٹیسٹ میچز اور ایک سو چھکبیس اننگز کے لی اور تین آزار آٹھ سو آٹھ رنز بنائے جس میں چھ سینچریاں اور اٹھارہ نیف سینچریاں شامل تھیں عمران خان کا سب سے زیادہ اسکور ایک سو چھتیس رنز تھا اور بطور بولر وہ تین سو باسٹھ وکٹے لینے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے چوتے کلاری تھے ایک روزہ میچوں میں عمران خان نے ایک سو پچھتر میچز کہلے جس میں ان کا سب سے زیادہ اسکور ایک سو دو رنز نوٹ آؤٹ تھا عمران خان کو انیس سو بیاسی میں تیس سال کی عمر میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کی کپتانی سونپی گئی اس دوران انہوں نے قومی ٹیم کے ساتھ کئی ریکارڈ توڑے عمران خان کا بطور کپتان انگلیش سرزمین پر پہلا ٹیسٹ میں جیتنا ایک قابل ذکر ریکارڈ ہے لورڈز میں کہلے گئے میچ میں یہ جیت اٹھائیس سال بعد ملی عمران خان نے بطور کپتان اٹھالیس ٹیسٹ میچز کہلے جن میں سے انہوں نے چودہ جیتے آٹھ ہارے اور چھبیس میچز ڈرو ہوئے انہوں نے ایک سو انتالیس ونڈے بھی کہلے جس میں انہوں نے اٹھتر جیتے ستاون ہارے اور ایک ٹائے ہوا اپنے اکیس سال کرکٹ کیریئر کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے متعلق دلچسپ آرہ اور تجزیہ تیریر کیے جو برطانوی اور ایشیای اخبارات نے شائع کیے عمران خان کے تعلیم کے شوق نے انہیں بریڈ فورڈ یونویسٹی میں اعلی مقام دلوایا تین نومبر دوہزار پانچ کو عمران خان کو بریڈ فورڈ یونویسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا انہوں نے بیرونس لاوپوڈ کی جگہ لی تاہم سیاسی مصروفیات کی وجہ سے تیس نومبر دوہزار چودہ کو انہوں نے استعفہ دینے کا اعلان کیا انہیں طلبہ کے لیے ایک بہترین رول موڈل کے طور پر سراہا گیا عمران خان کے اچھے کام ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں انہوں نے پہلا پاکستانی اور وائد کینسر ہسپتال بنایا بنایا گیا جو عالمی سطح پر جمع کیے گئے ستائیس اپریل دوہزار آٹھ کو عمران خان نے زلہ میانوالی میں نمل کالج کے نام سے ایک ٹیکنیکل کالج بھی تعمیر کیا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان سیاست میں آگئے سترہ آگز دوہزار اٹھارہ کو عمران خان پاکستان کے بائیسویں وزیر آزم بنے انہوں نے ایک سو چیتر ووٹ لیے اور اٹھارہ آگز دوہزار اٹھارہ کو کابینہ میں کئی اہم اور قابل ذکر تبدیلیاں کرتے ہوئے اپنے ہودے کا حلف لیا ان کی قیادت کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے عمران خان نے وزیر آزم کی ایسیت سے کئی تنازعات بھی پیدا کیے پچیس جون دوہزار بیس کو القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کو شہید کہنے کے بعد عمران خان کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ایک مقاومی ٹی وی انٹریو کے دوران عمران خان نے اسامہ بن لادن کو دہشتگرد کہنے سے انکار کر دیا عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جو نوجوانوں کی زندگیوں کو مصبت طور پر متاثر کرتی ہے کیونکہ وہ ان سے مزید سیکھنے کے لیے ایک رول موڈل ہے